بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جس طرح کے ناظرین آج کا پروگرام میں اور میری کوہرس پہ رہی ہیں آپ کی فیجمنٹ میں پیش اور ہمارے جو دو نئے گیسٹ ہیں اب ہم ان پر انٹریڈیوز کرائیں گے پہلے تو ہم سپیشلی جو ہے وہ ہیلو کینیڈا دیجٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں اور ہمارے جو فرز گیسٹ ہیں وہ ہے ناصر چٹرہ صاحب جو کہ سب کمیونٹیوں میں ہر آلموسٹ ہر کمیونٹی کے ممبر کو بتا ہے کہ ایونٹ کسی قسم کا بھی ہو اور ہماری سب کمیونٹیوں میں بہت ہی دیر سے سب کمیونٹیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارے صاحب تھا بڑی مشہور ہماری شخصیت ہیں جو کہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بندہ گفت دیا ہے میام دسر صاحب جو کہ یہ بھی ان کا بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا کی کوئی کمیونٹی بھی ہو وہ انڈیا پاکستان کے علاوہ کہیں سے بھی ہو تو یہ سب کمیونٹیوں کی خدمت میں رہتے ہیں کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا جس میں یہ اپنی شرکت نہیں ان کی ہوتی یا ان کی کوئی کسی نہ کسی انداز سے ان کی خدمت کرتے ہیں یہ اور ہم ایک دفعہ پوری ٹیم کی طرف سے میام دسر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ناصر صاحب یہ جو ابھی سپیشلی ستارہ اگست کو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کے حوالے سے آپ لیز ہمارے ناظرین کو بہت ساری چیزیں ہیں سٹیپ آپ سے پوچھتے جائیں گے اس کے بارے میں آپ بتائیں کینیڈا میں کینیڈا کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کینیڈا کو ایک بلیسٹ کنٹری بنایا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی ملک کی بھی اگر آپ کو ایڈنٹی چاہیں تو کینیڈا میں مل سکتے ہیں اچھا پرابلم یہ ہے شروع سے کہ جب ایمیگریشن ہوتی ہے تو کینیڈا میں انٹیگریشن کا پرابلم ہے سیریس پرابلم ہے اس اگزیسٹنگ پرام باٹم اپ ٹو تاپ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنیڈین سوسائیٹی اپنی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جب اپنی کمیونٹی میں اٹیچ ہوتے ہیں تو دیکھ کرنی گیٹو اچھا وہ گیٹو جو ہے کینیڈا کا جو سسٹم ہے کہ کینیڈا کا جو سسٹم ہے کھرینٹی یونٹی اینڈ پرسپریٹی اینڈ بیچ تو گیٹو جو ہے وہ اس کے لیے اگھر دیا ہے تو میں کچھ سالوں سے اس چیز کی سٹڈی کی دوسری کمیونٹی میں جا کے اور میں نے دیکھا کہ ہم لوگ تو ہم ایک چھوٹے سے ماحول میں رہتے ہیں جو پرابلم ہماری کنٹریز میں اگزیسٹ کرتے ہیں وہ ہی ہم کیریگر کے کینیڈا میں لاتے ہیں اور جب ایک چھوٹے سے سرکل میں رہتے ہیں تو اس سرکل کے اندر وہ پرابلم اگزیسٹ کرتے ہیں اور بجائے یہ کہ ہم ایک بیٹلین پیسفل شہری کے سامنے طور پر سامنے آئیں ہمارے وہ پرابلم کانٹینیو جو ہے وہ ہم کیری فاروڈ کرتے ہیں اور کینیڈا جو ہے سفر کرتا ہے کینیڈا جو کہ ہمیں انٹیگریشن میں تھوڑی سی محنت کر کے ہمیں کنیڈین سسٹم میں اڈاب کرے اور مرج کرے ان کو ہمارے اوپر بہت ساری جو ہے وہ انویسمنٹ کرنے پڑتی ہے اور سٹیل دیکھ پرابلم اگزیسٹ اور کانٹینیو سٹیل اگزیسٹ اور اس پوائنٹ آگزیسٹ سے ہم نے یہ تحصہ کیا کہ یہ ایونٹ ہمیں کیسا کریں یہ ہمارا نائنٹھ ایونٹ ہے اس سے پہلے آٹھ ایونٹ ہو چکے ہیں ویریس پارٹس آپ گین اور جی ٹی ہے تو یہ نائنٹھ ایونٹ ہے ہم نے کہا کہ انٹیگریشن پوائنٹ آگیو سے ٹین ٹو فیفٹین کانٹری کو ہم نے تارکٹ کیا کہ ٹین ٹو فیفٹین کانٹریز کو ہم ایک اٹھا کریں ان کے پرابلمز جو ہیں وہ آپ اس میں شیئر کریں اچھی چیزیں آپ اس میں شیئر کریں پھر اس کو ایک سپیشل ایونٹ ہم اس لیے اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہر فیملی ممبر کے لیے اٹھریکشن رکھی اس میں یہ ہے کہ سینئر کے لیے اٹھریکشن رکھی ان کے لیے سینئر آئیں اس میں شامل لوگ اور ان کے لیے ہم نے دو چیزیں سپیشل رکھی ہیں ایک چیز ہم نے رکھی ہے یہ چیرز ہوتی ہیں چیرز ریس سینئر انجائے کریں گے چیرز ریس میں کہ وہاں اٹھا ہے دوسرا ہم نے یوت کے لیے اٹھریکشن رکھی ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ گیمز رکھی ہیں میرے جو ساتھی ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ الیبریٹ کریں گے تیسرا یہ ہے کہ ایک problem existing in GTA ہے that problem is drug provision we are focusing on drug پہلے تو یہ اس کے اوپر lectureیں ایک اور serious problem انٹریوں میں exist کرتا ہے even Canada wide exist کرتا ہے mental health ہم نے mental health کے اوپر lecture رکھے ہم نے drug prevention کے اوپر lecture رکھے ہم نے aging prevention کے اوپر lecture رکھے اور اس کے بارد one to one جو ہے ان کو انس part service بھی پروائید کا رکھا رہے ہیں تو اینے ایسے لوگوں سے یا ایسی آرگنیزیشنوں سے انٹرڈیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائیں ان کی پرائیویسی بھی رہے اور فیوچر میں ان کے ساتھ کانٹیک کر سکے باقی انٹرٹینمنٹ ہارا آدمی کی چائس بھی ہوتی ہے شوق بھی ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری انٹرٹینمنٹ گیمز اور پھر بچوں اور سینئرز کی سارا جنرز صاحب یہاں پہ میں سپیشلی آپ نے ساری کمیلیوں کے بتانا چاہوں گا کہ جو ایویٹ ہونے جا رہا ہے پہلے تو یہ کیا بھی ہم ناصر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں میام اکدر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگوں نے کتنا ٹائیم لگایا اور کتنے مہینے اس پر کتنے سٹرگل کی ہے اس کے بعد جو ہے آپ سب کمیلیوں کے لیے یہ ایویٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کی کوئی فیز نہیں ہے انٹری فیز بالکل نہیں ہے پارکنگ تھاؤزن سے زیادہ پارکنگ ہے وہاں پہ بلکل فری پارکنگ ہے اور پورا دن جو ہے وہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں انڈور اینڈ اور ڈور وہاں پہ بہت سار سٹال لگنے جا رہے ہیں اور ابھی کچھ سٹال ایسے ہیں جو اگر آپ اپنا بھی بک پروانا چاہتے ہیں تو بہت ہی ریزنیبل پرائیس پہ آپ کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں جو ایونٹ کا مقصد ہے وہ خدمت خلق ہے اس لیے اس کو کمرشل ٹائپ پرائیسیں نہیں اس کی رکھی گئیں سٹال کی یا اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اسپیچلی جو ہے وہ کال بھی کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور کال کے لیے آپ ناصر چٹھا صاحب کو کال کر لیں میام دستر صاحب کو کال کر سکتے ہیں اور ہم سکنین کے اوپر این کے نمبر بھی آپ دونوں جو ہیں ان کے دیے جا رہے ہیں آپ ان کو کال کر کے اور ساری کی ساری انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں ناصر چٹھا صاحب اس پہ کتنا عرصہ لگ گیا اور کتنی لوگوں کی ٹیم ہے جو اس ایونٹ کو جو ہے وہ تیار کرنے ہیں ناملی اس وقت چھ مہینے سے ہم اس کو ارگنائز کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن پچھلے ایٹھ ویک سے تو اس پہ بارہ کے قریب فول ٹائم سٹوڈنٹ ہیں جو اس کو فوکس کر رہے ہیں اور کانٹینیون کا ایشو یہ ہے سپانسرشپ کے لیے سٹالز کے لیے پھر یہ ہے کہ ویلنٹیرز کے لیے پھر یہ ہے کہ ڈیفرنٹ سیمینر آرینج کرنے پھر یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کمیونٹی کو کم ٹوگیدھر لہوں کے ڈیفرنٹ مطلب ہے کہ کوسشن ہوتے ہیں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں مسرس آرہ یا بیمٹرین ایٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ فوکس کریں گے بھی ہر چیز ہوتے ہیں اپنی ڈیفرنٹ کمیونٹی کو فوکس کرنے نارم نے ہی حسن ہی ہوتا ہے جی کانٹینین یونٹی کو کوئی فوکس نہیں رہی نہیں بہت کام لوگ ہمارے پرگیٹی نے اگر کانیڈا نے ہمارے لیے اپنے کچھ کی ہے تو وائی نہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تو لیے ہمارے بچے جہاں گھو ان کو ایک پییسفل محول ملے ناسر چھتا صاحب نے بہت اچھی بات کہ ہم ایک جگہ پر ہم اتنے سارے دیفرنڈ کلچرز کو انٹیریڈ کر سکتے ہیں ہم سب ساتھ میں آسکتے ہیں اور جیسے مجھد صاحب قرارے تھے یہ ایک انتertainنیمنٹ ویونی نہیں ہے یہاں پر بہت سارہ انفمیشن ہوگا ہے جب ہم ہے درگ ادکسن پہ کشکاک کشکاک ۔ نیجے آپ تو فٹیز آئیے یہ ایونی نیجا سکر رہا ہے یہاں پہ بہت سارے سٹالز ہوں گے بہت سارے کلچرال پود ہوگا بہت سارے انٹرٹینمنٹ ہوگا بہت سارے انفرمیشن ہوگی آپ لوگ پلیز آئیے مجد صاحب نے پہلے بھی بتایا ہے پرکنگ is free, event is free, come out for a fun field and an informative day اور یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں اسپیشلی میاں مدیسر صاحب کی طرف میں ان سے بار کرنے سے پہلے ان کا ایک دفعہ دوبارہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انٹرڈیوز کروا ہوں آپ سب کمیونٹیوں کے سامنے میاں مدیسر صاحب پاکستانی نیوز کے یہ پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے بے شمار فدمت کی ہے ہم سب کمیونٹیوں کی اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا کسی کمیونٹی کا بھی جس میں یہ شرکت نہیں کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی پروگرام دیکھیں یہ جو ابھی دور جا رہا ہے ہر بندہ اپنے کام میں بیزی ہے کسی کے پاس بہت سارے لوگ ہیں وہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹائم نکلتا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہم سب کمیونٹیوں کیونکہ ہم مل کے ایک جگہ کٹھے ہوں اور اس ایونٹ کو جو اچھی اویڈنس ہے وہ سب لوگوں تک ہماری جا سکے میاں دستر صاحب پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرہیوں سے ویلکم کرتا ہوں کہ آپ سٹوڈیو تشریف لے کے آئیں اور اس ایونٹ کے بارے میں آپ کا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں کچھ پلیس بتائیں بارے میں اپنے کردار سے پہلے نور سمیسٹ کے کردار کو کچھ انگر کرنا چاہتا ہوں میں نے ازئے میڈیا پرسن 18 سال سے جی ڈی 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 ڈو ڈرنٹو کو یہاں پر ہونے والے تمام پروگرمز کو بڑا کلوسلی وانچ کیا لکھا بھی اس پہ اور ہمیشہ ایک قویسچن مارک میرے دماغ میں رہتا تھا میرے پچے بھی اکثر میرے سے یہ قویسچن کرتے تھے کہ what we are getting from here کیوں موسیقل کنسرٹس کروا لینا فیسٹیگل کروا لینا وہاں پر اللہ گھلا کروا لینا is it all about Canada is it all about our culture ہم وہاں سے لے کی کے آتے ہیں جب ناسی چٹھا صاحب نے مجھے ایکشلی انٹروڈیوز کروایا یہ جب یہ بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا انہوں نے مجھے اس ارکمیزیشن کو انٹروڈیوز کروایا ہے انہوں نے مجھے اطاع کرنی ہمیں آج ایک چاہیے تو اس میں جو خوڑی یہ تھی ڈیفرنس یہ تھا موسیقل کنسرٹس انٹرٹینمنٹ تو آپ لوگوں کے لیے آویلیبل ہے وہاں پر جو سپورٹس کمپیٹیشن اور جو انوائرمنٹ پرکیا جا رہا ہے اس کو بہت میرے نزیق اس کی بہت رہنی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں سپورٹس کلچر نہیں ہے ان کو سے ہم آئے ہیں بہت کم پرسنٹیج ہیں بہت کم لوگ ہیں جو سپورٹس پر ہوتے ہیں اگر کونے انویسی تک کیا سکول لیول تک ہوتے ہیں جبکہ وہی زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہوتے ہیں جب انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹس یا ایکسرسائز یا ورکاو کیا چیزیں ہونی چاہتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو اس کا بڑا افیکٹ اپتا ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں کسی میں کسی ویسے ڈپریس ہو جاتے ہیں سٹریس فول ہو جاتے ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب مجھے ہر انسان پہ ایسا وقت آتا ہے میرے پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے یا میرے پہ سٹریس ہاوی ہوتا ہے تو لوگ ڈاکٹروں کے پاس بات کے ہیں میں اپنا ریکٹر لیتا ہوں اور دو سے تین گھنٹے کے بعد میں بلکل ہیسے واپس آتا ہوں کہ جیسے کسی بڑی سمجھ سے ہوں کیونکہ وہ دو تین گھنٹے انسان زندگی کی جو تمام مشکلیں یا پریشانی ہوتی ہیں ان سے بلکل موبرنا ہو جاتے ہیں میں بیسکلی میسی دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لئے یہ بہت آئیڈیل انوائرمنٹ روک وہاں پر ان کی پسندے کی کوئی بھی سپورٹس ہے وہ ہمیں آج بھی کنٹیک کریں اس سپورٹس کو اس میں لازگوز کا رینج مٹ کسی نہ کسی تیبل ٹینس کو میں اس لئے ریفر کر رہا ہوں سال سال سے لگ جنہ میں نے گول میڈل سنگل اور ڈبل پورڈ اور میری احفائش ہے کہ آپ کوئی ٹیم کا سٹوڈی اپ تشریف ہمارے ہم انوائی تک نہیں بلکہ ہماری کچھ مجھے ٹیم میمبر وہاں پر اس پیسٹیول میں دوں گی اور لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ جیسے ایک عام کنسیپٹ ہے کہ بھیجر پر جیسے انسان آتا ہے اس کے پاس کی زندگی شاید ڈفرنٹ علوم ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم لوگ نارمل کے ساتھ بھی ٹیبل ٹینس چھیل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ جو وارڈ کرنے والے اپذر کرنے والے ہاں کے کھلی کی کھلی رہی جاتی ہیں کہ تیبل ٹینس دنیا میں ایک بہت تریب تیز تریم گیموں میں سے بیچیر ، اور ایک بندہ میرچ میں بیٹھ کر کے آپ کو کالا کیا پاتے ہیں اپنی مثالو بھی جھے ہوں کہ میں نے فیرس ٹائم انہیں بڑھ ٹینس شیم پر آپ کتنا اس کو سائٹ کتنا کر رہے ہیں لڑائی کتنا کر رہے ہیں ایک بندہ میرا اپنینٹ ہے اس کے پاس ٹرانگے بھی ہیں اس کے پاس لینتھ بھی ہیں اس کے پاس سو میری ایڈوانٹیجز ہیں تو مجھے ان ایڈوانٹیجز کو کیسے جو میرے خلاف جا رہے ہیں کہ کیسے دیل کر رہے ہیں تو الحمدلہ میں نے اس کو اس سے درم کیا اور پریکٹیکل لائف میں اس کو آج تک کنکل کر رہا ہوں اور وہاں پر آپ لوگوں کو سب کو اہوکا ملے گا ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیپل ٹنس لگائیں وہاں پہ کمپیٹیشن بھی کریں ویلچر کا عام لوگوں کے ساتھ ویلچر کے ساتھ ویلچر کے ساتھ اور عام لوگوں کا آپس میں بھی کمپیٹیشن ہوں جو اچھے بلیر ہوں کے ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ وہ وہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ کمپیٹ کریں اور ایک اچھا دن دولار کے ہمیں اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو بھی پتہ جلے کہ آپ کا اس میں کیا کون کمچا رول ماشاءاللہ سے آپ نے جو کیا دیوگی لگی ہے جو مجھے ذیمہ داری دیوگی ہے سپورٹس کے ساتھ جو ہمارے نسیم صاحب ہیں وہاں پر مجھے اسیسٹ کرنا ہوں اور سپیشلی جو ٹیپل ٹنس سے ریلیٹیڈ کے اس طرح کی ایکٹیوٹیٹیز ان کو کنٹرول کرنا ہے میں مثال ہوں کہ ہمارا ایک دنہر تھا اس میں برامٹن میر کے بیٹھیک براون جھو میر آئے تو وہاں ہم نے دو ٹیپل لگایا پورا پروگرام ایک طرف کو لوگوں کا جو ٹیپل ٹنس کھل رہے کا جو ٹھوک تھا وہ ایک طرف تھا کہ ہم لوگوں کو پروگرام بروگ کے لوگوں کو انوایٹ کرنا کے کھانا لگیا ہے ورنہ آپ کو پتہ پروگرام میں کھانے کے لوگ ٹھوٹی ٹنس کیلے پورتی پورتی سیٹوئیشن بلکل ڈیفرنٹ ہی وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے تو میرے خیل میں آج اس دفعہ یہاں پر ملٹی کجل اور تیسکیمل میں یہ رونک جو نہ اسے جو پڑے ہی رونک باتا ہوئی ناظرین ایک دامر میں کہنا چاہتا کہ میں آنسلی آپ کو بلکل سچ بتا رہا ہوں یہ بات کہ آپ پوری فیملی کو ساتھ لے کے ہیں اور واقعے ملے گی انٹرٹینمنٹ ملے گا اور بہت ساری شاپنگ پھول اور بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ نے ریگولر جو ہے ہر انسان کو ایوری دی وہ نہیں ملتی اور بہت ساری وہاں پہ ایسی شخصیت آئیں گی کہ جن کے ساتھ آپ پکچر بنوا سکتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ کو دل کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی کہ ہم ان وی ای پی لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ٹائم گزار ہیں یا ان کے ساتھ پکچر بنوائیں ناظر چٹر صاحب آپ اس میں تو چیز ایڈ کرنا چاہیں گے اس وقت تک سو فار میر آف برامٹن اور میر آف گیلوین کنفرم ہے تین منسٹر کنفرم ہے اور بارہ کے قریب نمبر پارلیمنٹ پروینچل اور فیڈل کنفرم ہے ہماری کوشش ہے ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہم نے کسی پارٹی کو نور نہیں کیا سب پارٹیوں کو موقع دیئے اور ابھی پارٹیاں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو اس بھی باچ کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے میاں صاحب نے جیسے کہ ایڈ کیا جو ساتھ اس میں رسہ کشی بھی ہو رہی ہے جی کیا بہت ہے آپ نے مجاب بنا دیا جی اس میں والی وال ہو رہا ہے اور اس میں ساکر ہو رہا ہے فوٹبال میں تو یہ گیمیں بھی ان کے ساتھ اور ادکی ہیں تاکہ سب کے لیے جانا کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہو کیونکہ کوئی کسی گیم میں حصہ لیتا ہے کوئی کسی میں حصہ لیتا ہے اور لائے سب بچوں کے لیے کیا بھی آپ نے سپیشلی جو چھوٹے بچوں کے لیے وہاں پہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سکتے ہیں بچوں کے بارے میں چھوٹے بچوں کو تو ہم دائرکٹلی نہیں ادھر انٹرٹین کر سکتے ہیں صرف کھیلنے کی جگہ ہے ان کی ان کے لیے ہے اور کمیونٹی سنٹر ہے کمیونٹی سنٹر کے ساتھ ایسی چیزیں اٹیچمنٹ ہیں ان کے جولیشل ہیں وہ مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جو ٹینیجر ہیں ان کو ہم نے اٹریک کیا ہے ساکر میں ان کے لیے ہیں بچوں کے لیے ہیں اور ایسی گیموں میں پھر انہوں نے ہنڈر میٹر کی اور ٹو ہنڈر میٹر کی ریس بھی اٹھ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہر فیملی مئمبر کو بلکہ ہماری چیئر پرسن مکشی ورک ابھی آج آج آہ نہیں چاکی مکشی ورک جو ہے نا مکشی ورک ابھی ایک ومن کی بھی ایک تیم لارے ہیں کہ ہم نے کبھی نئی اٹریکشن ہو ساب کے لیے ایش기가 بھی کرتنا دلت اللہ اگر mixrophage camera name m linker اللہ کچھ کسی کچھ کسی کچھ ہمارے کچھ ڈسی Practice یہ ٹوٹلی فری ہے دونوں بیٹروں کا ذکر کرنا چاہے ہوگا کہ وہ اس کو بولے تو جو آرٹ سیکشن ہوں تو وہ دین کر رہی ہیں صور علم دلہ وہاں پر لوگ آنے میں دیکھیں گے کہ کس لیول کا آرٹ وہ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ میں میہ مدسر صاحب پہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے مسروف ٹائم نکال کے یہ تشریف لے کے ہیں ناصر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میہ مدسر صاحب کا فون نمبر لے لیں 4163192176 ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دوں 4163192976 اور آپ نے کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے یہاں آپ چاہتے ہیں اس پروگرام کا حصہ بننا یہاں آپ چاہتے ہیں ناظرین میں یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ مجھے جو سب سے اچھی اس ایونٹ میں لگی ہے جو یہ لگی ہے کہ ہم اپنی ایک کمیلٹی کے لیے یا دو کمیلٹی بھی لیے تو ہم بہت ساری کوشش کرتے ہیں کہ جو میکسیمم ہماری گیترنگ ہو اور بہت سارے لوگ ہم ایسے ایونٹ کرواتے ہیں اپنی سب کمیلٹیوں کے لیے لیکن یہ کہ سب کمیلٹیوں کے لیے میں نے ایسا ایونٹ پہلی دفعہ دیکھا ہے اور میں ایک دفعہ پھر میں اپنی شرک کرتا ہوں کہ انہوں نے دو سے تیم ہینے لگا کے اس ایونٹ کو جو ہے وہ کور کرنے کی اور انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اس میں کام کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں لازمی شرکت کرنی چاہیے اس میں جو ہاؤنسل آفزائی ان کی یہ ہوتی ہے جو مینیمنٹ ہوتی ہے یا جو آگنائزر ہوتے ہیں ان کی جو ہاؤنسل آفزائی یہ ہوتی کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہے ہماری سب کمیلٹیوں اس میں میکسیمم پہنچیں اور اس کو ایونٹ کریں اور سکسیس کریں تاکہ ان کو ایک میہا ہوسکا بل سکے اور جو ہے ایسے ہی ایونٹ اور سب کمیلٹیوں پر یہ لے کے یہ آئیں کچھ اور آپ میں کہنا چاہوں گی یہ ایونٹ ہو رہا ہے سارڈے کو آگست 17 کو برامٹن ساکھر سنٹر میں ملٹی کلٹرل فیسٹ with lots of fun lots of entertainment and lots of knowledge پلیز آئیے اپنے بچوں کو لے کے ہمارے ساتھ میا مدرسل صاحب جو 7 time national Canadian table tennis champion رہے آپ کو انہیں ملنے ملے گا بہت سارے members of parliament کو ملنے ملے گا بہت سارا کھانا بہت سارا entertainment پلیز کم جوائن اس اگر آپ بوت لگانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں sponsorship بھی کر سکتے ہیں ہمیں اپسے پر ایک بار نمبر دہراؤں گی وہ نمبر ہے 416-319-2976 اور ایک دفعہ ہم آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ studio تشیو پرے کے ہیں اور ہماری سب کمیورنیوں سے ہمارے پیوی کے ذریعے ہمیں چانس ملا کہ ہم آپ کی ملاقات پر ہوا سکیں شکریہ نمبر شکریہ شکریہ